شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکہ و اولو العلم قائما بالقسطہ لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم جزاکو اللہ خیرا و بارک اللہ فی علم ایک شیخ دعا رب العالمین سے کہ اللہ تعالی آپ کے علم و عمل میں برکت دے اور خدمات حسنہ میں اضافہ کرے اللہم امین حضرین اگرامی اسلام ازل سے ہے اور عبد تک رہے گا یعنی کائنات کے شروع سے اسلام ہے اور تا قیامت تک اسلام رہے گا اگر ہم اسلام کی تاریخ کو غور سے متعلق کریں اس میں کئی سارے واقعات انسیڈنس ہمیں ملے گی لیکن ہر وقت ہر دور میں اگر کسی چیز کا بازار اگر گرم ہو تو وہ اسلام کے خلاف سازش کرنا اسلام کے خلاف مشرقین کا سازشیں یہ کرنا اور اگر اور غور کریں تو آج کے اس دور کے مسلمانوں کے چیلنجز میں ایک بہت ہی بڑا اور اہم چیز یہ ہے کہ رسالت کے خلاف سازشیں اس عنوان کے اوپر روشنی دالنے کے لیے میں دعوت دوں گا شیخ جعفر علی صدیقی عمری مدنی حفظہ اللہ اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں ان کا مختصر تعروف کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں شیخ محترم اپنا تعلیمی سفر جامعہ دار السلام عمر آباد سے شروع کیے عالمیت اور فضیلت میں فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ چننے پیسکل میں دو سال بحیثیت مدرس اپنا خدمات انجام دیتے رہے مزید اپنی تعلیمی پیاس کو بجانے کے لیے شیخ جامعہ اسلامیہ بدینہ المنورہ کا رخ کیا اور وہاں کلیت الشریعہ سے اپنی سند فراغت حاصل کی اور اس کے بعد سے لے کر اب تک مادر علمی جامعہ دار السلام میں بحیثیت مدرس اور کئی سارے شعبے کے ذمہ دار بھی ہیں تو میں اب عدباً گزارش کروں گا استاذ محترم فضیلت الشیخ جعفر علی صدیقی عمری مدنی حفظہ اللہ وہ آئیں اور تقریر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة واصیلا قابل احترام ذمہ داران ہیچ جی ڈبلیو سی و محترم و مؤقر علماء کرام محترم بزرگو نوجوانو عزیز بچو اور قابل احترام میری ماں اور بہنو اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مبارک مجلس میں جمع کیا اس مجلس کا مرکزی انوان بھی بہت ہی اہم ہے جو وقت کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹھک اور نشست کو قبول فرمائے نامو سے رسالت کہ ہم سب محافظ بن جائیں اپنی ادا اور اپنے کردار سے ہم سب سنتوں کے محافظ بن جائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب محترم حضرات و خواتین یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اس روح زمین میں موجودہ دور میں اگر کوئی دین سب سے زیادہ پھیل رہا ہے فللہ الحمد والمنہ دین اسلام ہے اور موجودہ دور میں اگر کسی مذہب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور مذہب سے جڑے افراد کے جذبات کے ساتھ اگر کھلوار کیا جاتا ہے تو یہی دین اسلام ہے اگر کسی شخصیت کو موضوع محض بنا کر اس شخصیت کو ماننے والوں کے جذبات کے ساتھ اگر کھلوار کرنے کی سازش کی جاتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور آپ کی مبارک شخصیت ہے یہ اور بات ہے کہ اس دور میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا یہ مذہب جس مذہب سے میرے اور آپ کا تعلق ہے صحیح معنی میں اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں کے سامنے اس مذہب کا جیسے انٹرڈیکشن اور تعریف کرانا چاہیے ویسا ہم نے صحیح معنی میں تعریف نہ کیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ سیرت ہے لوگوں کے سامنے جیسے اس پاکیزہ سیرت کو رکھنا چاہیے یقینا اس معاملے میں ہم سے بڑی کوتہ ہی ہوئی ہے دوستو اسی کوتہ ہی کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں وطن کی فکر کرنا دا مسیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں موجودہ حالات میں ہم جانتے ہیں ہندوستان کا جو ماحول ہے جو کشمکش کا ماحول اس ماحول میں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ایک ناپاک سازش کی گئی اور ناپاک سازش کی جا رہی ہے رسالت کو ٹارگٹ کرنا صاحب رسالت کو ہدف اور ٹارگٹ بنانا آخر ایک کار کیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسانیت کی بقا اسی رسالت ہی سے ممکن ہے اگر رسالت کا یہ مبارک سلسلہ اللہ تعالی جاری نہ کرتا واللہ یہ انسانیت جانوروں سے بتر زندگی بسر کرتی یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے کہ آج اس روی زمین میں انسانیت موجود ہے ہمدردی موجود ہے غمخاری موجود ہے خیرقاہی موجود ہے بھلائی کے جذبات موجود ہیں خیرات کے راستے ہمیں نظر آتے ہیں یہ رسول اللہ کی مرہون منت ہے اور اللہ تعالی نے رسالت کا یہ جو مبارک سلسلہ نازل کیا یہ اتمام حجت کے لئے ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا رسول مبشرین وموذرین لئے لا يكون للناز على اللہ حجت بعد الرسول اتمام حجت کے لئے رسول پیغمبر اور انبیاء کا یہ مبارک سلسلہ اللہ تعالی نے نازل کیا اگر رسول کا یہ سلسلہ اللہ تعالی شروع نہ کرتا اور اس کا اختتام رسول پہ نہ کرتا رسالت سے پہلے بیعست رسول سے پہلے اگر کسی قوم کو اللہ تعالی حلا کر دیتا تو یہ قوم اللہ کے پاس کہتی اے اللہ تو نے رسول کیوں نہ بھیجا اگر تو رسول بھیجتا تو ہم تیرے رسول کی پیروی کرتے اور اسی رسالت کے ذریعے سے ہمیں انسانیت کی تعلیم ملی ہے دوستو راہ حق ہمیں نصیب ہوئی ہے سرات مستقیم سے ہم مال مال ہوئے ہیں منحج ربانی کے ہم حامل ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا وہ راستہ جسے اللہ کے نبی نے سبیل اللہ قرار دیا جو راستہ ہمیں جنت تک پہنچائے گا اسی رسالت کے ذریعے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث آپ جانتے ہیں انا اخوذ بحجاز کم عن النار وانتم تقتحمون فیہا اللہ کے نبی کی جو تڑپ تھی اس انسانیت کو نعر جہنم سے بچانے کی اللہ کے نبی نے کہا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں اور تم ہو کے اپنے آپ کو جہنم میں جھونکے جا رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کیوں کیونکہ آپ ایک انقلابی شخصیت ہیں آپ بڑے عظیم انسان ہیں آپ عظیم مربی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت واللہ اب تک جتنے لوگ اس دنیا میں بپا ہوئے ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی شخصیت معصر رہی تو صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے میکل ہارٹ نے کیا کہا اس نے کتاب لکھی دے دی ہنڈرڈ اور اس میں تاریخ انسانی کی سو عظیم شخصیات کا اس نے انتخاب کیا اور اس کتاب میں سب سے پہلے جس شخصیت کے ذریعے کتاب کا آغاز میکل ہارٹ کرتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور اس نے کتنی پیاری بات لکھی میکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تاریخ انسانی کی وہ واحد ہستی ہے غور سے سنی سنے کہ ہمارے نبی کیسے تھے اور ہمارے نبی کتنے عظیم انسان تھے کیا کہتا ہے وہ میکل ہارٹ نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی وہ عظیم اور وہ واحد ہستی ہے جو دنیوی اور مذہبی دونوں محاذوں پر آپ کامیاب رہے آپ ایک کامیاب مؤثر سیازی رہنما ثابت ہوئے اتنی صدیاں گزر گئیں وہ کہتے ہیں اتنی صدیاں گزر گئیں انسانوں کے دلوں میں آج بھی اس پیغمبر کے اثرات گہرے اور مسلم ہیں تاریخ انسانی کی ایسی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں دوستو اتنا عظیم انسان نیپولین بوناپاٹ نے کہا آپ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سلامتی کے شہزادے تھے بڑے عظیم انسان تھے آپ اس قدر عظیم ہونے کے باوجود اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو خدای کا دعویٰ کر بیٹھ تھا لیکن کبھی آپ نے خدای کا دعویٰ نہ کیا اتنے عظیم انسان تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسس اینی بیسن لکھتی ہے ایک خاتون جو غیر مسلم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھتی ہے مسس اینی بیسن نے کہا جب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا متعلق کرتی ہوں تو اس عظیم اور لاسانی پیغمبر کی عظمت میرے دل میں جاگ اٹھتی ہے یہ تھے ہمارے نبی دوستو اسی لئے آپ کے خلاف سازش آپ کے ماننے والوں کے جذبات کو کچلنے کی سازش اور کوشش موجودہ دور میں اور ردن عظیم انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدام سورة الفتح کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انہا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسول وتعزیرو وتوقیرو اللہ پر اور رسول پر ہمارا ایمان ہے اور ایمان کے بعد یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نامو سے رسول کے نامو سے رسالت کے ہم محافظ بن جائیں اللہ کے نبی نے جو تعلیمات پیش کی ان تعلیمات کے ہم محافظ بن جائیں اپنی عملی زندگی سے لوگوں کو متاثر کرنے والے بن جائیں رسول کا احترام کریں رسول کی عزت کریں رسول کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں اور شیخ علی اسلام ابن تیمی اور رحمت اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا اس رسول کی مدد کرو اگر کسی نے آپ کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کیا آپ کی رسالت کو لے کر تعلیمات کو لے کر انفراد اور اجتماعی زندگی کو لے کر اگر کسی نے نہ زیبہ اور نہ مناسیف الفاظ استعمال کیا بہنسیت امتی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں علمی اور عملی بنیادوں پر ہم اس کا دفاع کرنا چاہیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتعذیر اسم جامع لنصر ہی وطعید ہی ومنع ہی من کل ما یو یہ ابن ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دوستو ہمارے نبی بڑے عظیم انسان صرف اخلاق میں نہیں آپ کو جس نے دیکھا واللہ وہ اعتراف کیے بغیر نہ رہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے بلند کیا ورفعنا لکا ذکر دن میں پانچ مرتبہ ازان دی جاتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے نبی کا بھی ذکر ہوتا ہے ہے کہ نہیں ورفعنا لکا ذکر اللہ کا بھی ذکر اور ہمارے نبی کا بھی ذکر اسی لئے شاعر نے کہا کہ جب بھی ازان کے کلمات بلند ہوتے ہیں تو ہمارے نبی کی شان بھی بلند ہوتی ہے اور نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور دوستو اس بات کو نہ بھولیں رسالت اور صاحب رسالت کے خلاف جو سازشیں موجودہ دور میں سوشل میڈیا میں ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اپنے کانوں سے جو ہم سنتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ اللہ کے نبی کی تاریخ پڑھ کر دیکھئے جب اللہ کے نبی نے پہلی بار صفا کی پہاڑی پر توحید کی آواز آپ نے بلند فرمائی تو اس موقع پر سب سے پہلے کھل لم کھلا آپ کے خلاف سازش کرنے والا ابو لہب تھا اس نے کہا تب بن لک یا محمد الہذا جمعتنا صفا کی پہاڑی پر آپ نے پوری درد مندی کے ساتھ انسانیت کو جہنم سے رکنے کی آواز آپ نے بلند فرمائی تو اس موقع پر ابو لہب نے آپ کے خلاف سازش کرتے ہوئے وہی آپ کے سامنے کہا کہ تب بن لک یا محمد الہذا جمعتنا سیرت کو پڑھی گا کہ اللہ کے نبی کے خلاف آپ کی حیات طیبہ میں کتنی سازشیں کی گئیں جانتے ہیں آپ اسلام کے اندر آپ اس کے خلاف کام کریں گے یاد رکھنا اسلام اسی قدر ابرے گا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے یہ اتنا ہی ابرے گا جتنا کے دبا ہوگے آپ دیکھ لی جیے گا جیسے جیسے دشمنان اسلام نے اللہ کے نبی اور مسلمانوں سے لوگوں کو روکنے کی سازش کی اسی قدر لوگ اسلام میں داقل ہوتے گئے اسلام میں داقل ہوتے گئے کبھی انہوں نے یہ سازش کی اس رسالت کو مٹانے اصحاب الرسول کو کمزور کرنے رسول کا خاتمہ کرنے کی ابو طالب سے کبھی شکایت کی تو کبھی ابو طالب کو دھمکی دینے لگے اگر تم نے اپنے بھتیجے کو نہیں روکا تو پھر ہم تمہارے بھتیجے کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کا خاتمہ کرنے کے لئے ہم تیار ہیں اور تم ہمارا مقابلہ کر نہیں سکتے اور کبھی انہوں نے یہ سازش کی دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز نہ آئے دعوت دیتے رہے تو انہوں نے آپ پہ جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے کبھی شاعر کہا کبھی ساحر کہا کبھی مجنون کہا کبھی کاہن کہا کبھی جھوٹا کہا مختلف جھوٹے جھوٹے الزامات آپ کو دینے لگے یہ دشمنان اسلام تاکہ اللہ کے نبی ذہنی طور پر آپ کمزور ہو جائیں اور آپ اس رسالت اور دعوت کا جو پیغام چھوڑ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی آپ جب تلاوت کرتے مسلمان تلاوت کرتے تو یہ سازش کے اس میں تشویش اور پریشانی پیدا کرنی کی کوشش کرنا حیرت میں ڈالنا پریشانی میں ڈالنا یہ دشمنوں کی ایک سازش ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا جب مسلمان اور اللہ کے نبی قرآن کی دلاوت کرتے یہ دشمنان اسلام کہتے زور زور سے چھیکھو چھیکھو پکار ایسی کرو کہ نبی کی آواز دب جائے صحابہ کی آواز دب جائے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وَلْغَوْفِهِ لَعَلَّكُم تَغْلِبُون انہوں نے کہا اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا مزاق بھی اڑایا دوستو اصحاب الرسول کا بھی مزاق اڑایا اِنَّ الَّذِينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُون وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُون آنکھوں سے اشارہ کر کے سامنے والی کو تکلیف دینا یہ دشمنوں کی پرانی سازش رہی ہے دوستو اور اسی طرح مکہ کی حد تک انہوں نے سازش کو محدود نہیں رکھا نظر بن حارس اور اس جیسے لوگوں کو بھیجا مدینہ تاکہ مدینے میں جو یہودی ہیں ان سے کچھ سوالات معلوم کر کے آئیں اور سوالات آپ کی خدمت میں رکھیں تاکہ آپ جواب نہ دیں آپ کی بیبسی اور آجزی لوگوں کے سامنے ثابت ہو جائے جاتے ہیں یہ مشرقین اور یہودیوں سے ملاقات کر کے تین سوال لے کر آتے ہیں ایک ذلقرنین کے بارے میں اصحاب القحف کے بارے میں روح کے بارے میں اور اللہ نے ان تینوں کے جوابات قرآن مجید میں دیئے ہیں اور سوالات کرنے کا مقصد کیا ہے پیروی کرنا نہیں آپ کی شان کو قبول کرنا نہیں رسالت کو اپنانا نہیں بلکہ مطالبہ اس لیے کیا تاکہ آپ کی بیبسی اور عاجزی کو لوگوں کے سامنے ثابت کر دیں اسی لیے ایسی چیزوں کا انہوں نے مطالبہ کیا پندروے پارے کو پڑھ کر دیکھئے اللہ نے سورة الاسرام ان کے مطالبات کو ذکر کیا ہے اللہ کے نبی بشر تھے اللہ کے نبی بشر تھے تو لہٰذا انسانی طاقت سے ماورا انسانی صلاحیتوں سے ماورا بہت ساری چیزوں کا انہوں نے مطالبہ کیا مطالبے کا مقصد پیروی کرنا نہیں بلکہ آپ کو کمزور ثابت کرنا ان دشمنان اسلام کی سازش رہی ہے دوستو اور ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھتے ہیں موجودہ دور میں ناموس رسالت کے خلاف صاحب رسالت کے خلاف آج جو سازشیں ہو رہی ہیں ملکی سطح پر اور عالمی پیمانے پر آئی ایک مختصر سا جائزہ لے کر کچھ پیغام دے کر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے غور سے سنیے گا سب سے پہلی بات ہم نے یہ ذکر کی سازش کی پاکیزہ سیرت کو داغ دار کرنے کی لوگوں نے آپ کی سیرت کو پڑھنے کی جس کوشش کی ان کے دلوں میں آپ کی سیرت گھر کر گئی انقلابی سیرت ہے آپ کی انقلابی شخصیت ہے آپ کی واللہ اگر انسان نے صحیح معنی میں آپ کو پڑھانا جس نے آپ کو پڑھا وہ آپ کا مدہ ہو گیا جس نے آپ کو پڑھا وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا جس نے آپ کو پڑھا وہ آپ پہ فریفتہ ہو گیا جس نے آپ کو سمجھا وہ آپ پہ قربان ہو گیا اور ہم اور آپ اس نبی پہ قربان ہیں ہمارا سب کچھ اس نبی پہ قربان ہے اور جو اس نبی کی شان میں اگر گستاقی کا معاملہ کرے تو ہمارا ایمان جس میں ایک ولولا پیدا ہوتا ہے اور ہم آگے بڑھ کر سامنے والے کو ہمارے نبی کی پاکیزہ سیرت اس کے سامنے ہم رکھتے ہیں یہی ہمارا ایک کردار ہوتا ہے دوستو لوگ جانتے نہیں اس لیے خلاف کہتے ہیں جس نے جانا جس نے پہچانا جس نے پڑھا جس نے آپ کو سمجھا واللہ اس کے دل کو اللہ نے ہدایت کے لئے کھول دیا دشمنوں کی آپ ایک تویل داستان پڑھ کے دیکھئے گا آپ کے سخت مقالف تھے پڑھانا دل کی دنیا بدل گئی سمامہ بن اصال کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا مسجد نبوی کے ستون سے صحابہ نے بان کے رکھا دیکھا آپ کے اخلاق کو آپ کے کردار کو دیکھا آپ کی پاکیزہ سیرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا سمامہ بن اصال کو تین دن کے بعد جب اللہ کے نبی نے آزاد کا کرنے کا حکم دیا تو باغ میں جاتے ہیں غسل سے فارغ ہو کر خدمت رسول میں حاضر ہو کر جو کہا یاد رکھیں کہ ہمیں بھی اس نبی کی پاکیزہ سیرت کو ہر انسان کے دل میں پہنچانے کی ضرورت ہے تب ہر انسان سمامہ بن اصال کا کردار ادا کرے گا کہا سمامہ romantic اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہاں آنے سے پہلے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا یہاں آنے کے بعد آپ کا چہرہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا یہاں آنے سے پہلے آپ کا دین میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوظ اور ناپسندیدہ تھا یہاں آنے کے بعد آپ کا دین اب میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے یہاں آنے سے پہلے آپ کی بستی کو لے کر میں نفرت کرتا تھا سب سے ناپسندیدہ جگہ یہ مدینہ تھی اور یہاں آنے کے بعد سب سے پاکیزہ اور مقدس جگہ میرے لیے یہی سرزمین مدینہ ہے اللہ اکبر سب سے پہلے عمرہ کرنے والے یہی صحابی رسول سمامہ بن اصال رضی اللہ عنہ تو پتا کیا چلا دوستو کہ ہمیں بھی آپ کی پاکیزہ سیرت ایسے نازک ماحول میں عام کرنے کی ضرورت ہیں سازشوں کی جب ہم بات کرتے ہیں دو طرح کی سازشیں ہمیں نظر آتی ہیں غور سے سنیں ہوشیار رہیں چوکن نہ رہیں بیدار ہو جائیں اور اپنے حلقے میں بیداری لائیں تاکہ ہم اس ناموس رسالت کے ہم محافظ بن جائیں سازشیں دو طرح کی ہیں ایک علانیہ سازش اور ایک خفیہ سازش علانیہ سازش کیسے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اس رسالت اور صاحب رسالت کے خلاف سازش کرنا ڈنمارک کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا ڈنمارک میں اللہ کے نبی کا کارٹون بنایا گیا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ اسرزمین ہندوستان کی حفاظت کرے اور یہاں کی امت مسلمہ کی اللہ حفاظت کرے ہماری مساجد و مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جانتے ہیں دوستو آپ ڈنمارک میں جو واقعہ پیش آیا کارٹون بنانے کا معتبر ریپورٹ کے مطابق ہندوستان میں بھی یہ فرقہ پرستنزی میں آہستہ آہستہ یہ فکرہ اپنے لوگوں میں پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلوار کرنے کا یہ وقت ہے مسلمانوں کو میدان میں لانے کا یہ وقت ہے مسلمانوں کی فیلنگ کے ساتھ کھیلنے کا یہ وقت ہے لہٰذا فرقہ پرستنزیموں کی یہ خفیہ سازش ہے کہ وہ ہندوستان میں بھی آپ کے حوالے سے کارٹون بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں اللہ ان کی اس ناپاک سازش کو مٹی میں ملا دے ایسے کھل لم کھلا لوگوں کے سامنے کیونکہ جانتے ہیں آپ کہ مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ بہنسیت امتی کوئی امتی اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ اللہ کے نبی کو کے کارٹون کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے آپ کی شان میں گستاخی والا معاملہ کرے واللہ اس دنیا میں بسنے والا کوئی امتی اور کوئی مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا اور یہ مسلمانوں کی فیلنگ کے ساتھ کھلوار ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں میدان خطابت کے ذریعے بولنے کا ہنر ہے اور یہی ان کے لئے بڑی آزمائش ہے زبان کا استعمال اس رسول کے خلاف کرتے ہیں آپ کی پاکیزہ سیرت کو داغ دار کرنے کی کوشش اپنے اسٹیجس سے کرتے ہیں یہ لوگ عجیب و غریب واقعات قریب میں ہندوستان میں پیش آئے خواہو تسنیمہ نسنین کا مسئلہ ہو یا سلمان رشدی کا یا بھی یہ تیناً سرسوتی کا جو مسئلہ ہو آپ دیکھ لیجئے گا اسٹیج کا انہوں نے غلط استعمال کیا اور لوگوں کے سامنے اس رسول اور ناموس رسالت کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی اور آپ کی پاکیزہ سیرت کو انہوں نے داغ دار اور بدنام کرنے کی انہوں نے کوشش کی کبھی لکھ کر اور کبھی بیان دے کر یہ کھل لم کھلا سازش ہے اور خفیہ سازش کی بات کریں جانتے ہیں آپ بعض باتیں ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہیں ہم اسے سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں بعض باتیں ایسے ہیں نہ معاف کرنا ہم اسے قبول کر لیتے ہیں یہ خفیہ سازش ہے اور اس خفیہ سازش کی شروعات مغرب نے کی اس سازش کی بنیاد مغرب نے رکھی اور آپ اگر جانتے ہیں کہ علمی بنیادوں پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں رسالت کے خلاف کام کرتے ہیں اللہ کے نبی کے خلاف یہ لوگ کام کرتے ہیں کیسے علمی بنیادوں پر کیسے آپ ایک جماعت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ہمیں نہیں معلوم مستشریقین کی ایک جماعت ہے جو شرح سے نکلی ہوئی جماعت مشرق سے نکلی ہوئی یہ جماعت اور دشمن طاقتوں نے اس جماعت کو جو ہے پروان چڑھایا اور اس جماعت کی بنیاد کا مقصد کیا ہے اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت اور اسلام کا پاکیزہ عقیدہ اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا مستشریقین کام کرتے ہیں اسلام کو پڑھتے ہیں اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اسلام کو پڑھتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لئے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لئے انہوں نے ایک بہت بڑی خدمت کی حدیث کے حوالے سے اور اہلین جانتے ہیں اسے المعجم المفہرس لی الفاظ الحدیث نبوی یہ مستشریقین کی تیار کردہ جو ہے تصنیف ہے اور یہ تعلیف ہے جو نو کتابوں کا ایک زخیرہ اور ایک ڈشنری انہوں نے جو ہے تیار کی جانتے ہیں کیوں انہوں نے حدیث کے میدان میں خدمت کی حدیث کو اپنانے کے لیے نہیں حدیث اور سنت اور رسالت میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے مستشریقین نے لکھا کہ ابو حریرہ لئی سبی فقی یہ اور مسئلہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہ تھے یہ شوشہ انہوں نے چھوڑا جب آپ فقیہ نہ تھے جب آپ کو سمجھنا تھی تو احادیث کا اتنا بڑا زخیرہ آپ نے کیسے اپنی روایت کی یہ اور مسئلہ ہے علمی دنیا میں یہ روایت کسے کہتے ہیں درایت کسے کہتے ہیں روایت کا تعلق حفظ ہے درایت کا تعلق فہم سے اور سمجھ سے یہ علمی دنیا کا مسئلہ ہے لیکن لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ مستشریقین کا مقصد ہے دوستو اور سیرت پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی تین مستشریقین نمائیہ ہیں محمد بمکہ و محمد بالمدینہ تاریق الشعوب الاسلامیہ و تاریق الدولت العربیہ منذ اہد الاسلام حتی الدولت الامویہ یہ تین مشہور کتابیں ہیں سیرت پر اور مستشریقین نے دشمنان اسلام نے سیرت پر کتابیں لکھی علمی راستوں سے آتے ہیں اور مسلمانوں کے ذہنوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں ہر علم کی چادر اوڑنے والا ہمارا خیرخہ نہیں ہوتا یاد رکھو آپ علم کے راستے سے بہکانے والے اج کتنے لوگ ہیں اسے آپ ذہن میں رکھیئے گا یاد رکھئے سازش رسالت کو بدنام کرنے اللہ کے نبی کو بدنام کرنے کی سازش صرف اسٹیج پر نہیں علمی راستوں سے بھی لوگ کرتے ہیں جیسے ہم نے کہا ایک اور معاملہ ہے دوستو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں ہیں خفیہ سازشوں میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی جو پاکیزہ جو تعلیمات ہیں جو مسلم قوم میں رائج ہیں ان تعلیمات کو ہماری زندگی سے الگ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے کبھی غور کیا غور اگر نہیں کیا تو غور کیجئے آپ ہمارے نوجوان کیسے ہیں گھروں کا حال کیسا ہے ہماری سوچ کیسی ہے ہماری جو ہے یعنی فیوچر کو لے کر پلاننگ کیا ہے ایک ایک مسئلہ دیکھئے گا معاف کرنا مغرب کا اثر ہم نے قبول کر لیا آج کتنے نوجوان ہیں اللہ کی پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں شرم محسوس کرتے بہت عجیب حالت ہے دوستو آج ہماری حالتوں پر اللہ تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے رسول اللہ کی سنت کو اپنانے میں شرم مغربی تہذیب کے ایسے دل دادا وزام تم ہو نصارات و تمدن میں ہنوت یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمہ یہود حالات جانتے ہیں کیا ہے دشمنوں کی سازش ایسی ان کی سازشوں نے ہمیں سنت کے دائرے سے نکال دیا ان کی سازشوں نے ہمیں اسلامی تہذیب کے دائرے سے نکال دیا ان کی سازشوں نے ہمیں پاکیزہ سیرت کی تعلیمات کے دائرے سے ہمیں نکال دیا کہاں ہیں سنتیں ہماری زندگی میں کہاں ہیں تعلیمات نبوی ہماری زندگی میں کہاں ہیں اللہ کے نبی کے پاکیزہ اخلاح ہماری زندگی میں کہاں ہیں اسلامی تہذیب اسلامی ثقافت اسلامی کلچر کہاں ہماری زندگی میں نظر آتا ہے دوستو شوق پرواز میں مہجور نشے من بھی ہوئے شوق پرواز میں مہجور نشے من بھی ہوئے بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا لاکہ کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا آج ہمارے دل دلوں کا حال بہت برا ہے یہ دل تو سنتوں سے آباد ہونا چاہیے آج مغرب سے ہمارے دل آباد ہے ایک نوجوان ویسٹن کلچر کو اپناتے ہوئے پورے فقر کے ساتھ سماج میں چلتا ہے وہی ایک نوجوان اگر سنت کو اپنا لیا اپنی نظریں جھکاتے ہوئے پتہ نہیں کس کی نظر پڑ جائے اور کس کی نظر میں میں معیوب بن جاؤں یہ سمجھتے ہوئے انسان اپنے آب کو بچاتے ہوئے بچاتے ہوئے چلتا ہے سازش میں وہ کامیاب کون ہیں ہمارے ہیرو کون ہیں ہمارے اسوہ کون ہیں ہمارے آئیڈیل اے نوجوانوں یاد رکھنا اپنی زندگی میں ہم وقت اس نبی کی ایک ایک سنت کو لازم پکڑنا اللہ تعالیٰ تمہاری جوانی کی حفاظت کرے اللہ تمہاری زندگی کی حفاظت کرے آج بڑا مسئلہ بہت بڑا چیلنج ہے آج انہوں نے ایسا گھول گھول کے پلایا ہے نا ہمارے خطبات بے اثر ہماری تقریریں بے اثر ہماری محفلیں بے اثر انہوں نے ایسا گھول کے پلایا ہے اٹھتا ہے ایک نوجوان ہماری مجلسوں سے اور مزددوں سے اور وہی دلدادہ نظر آتا ہے سنت کا شیدائی نظر نہیں آتا سازش میں وہ نہ کامیاب سازش میں وہ نہ کامیاب ہم کہاں کامیاب ہیں بتائیے اگر ان کی سازش کو مٹی میں ملانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو ہمیں زندہ کرنا ہوگا معاف کیجئے گا یہ لفظ بڑا بھاری ہے لیکن حالات کا تقاضہ ہے ہمیں استعمال کرنے دیجئے گا یہ لفظ بڑا بھاری ہے لیکن حالات کا تقاضہ ہے اپنے گھروں میں اپنی زندگی میں اپنے محلوں میں اپنے سماج میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کیجئے گا اللہ تم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے تہذیب کو انہوں نے کچل دیا یہ بھی ان کی سازش ہے یاد رکھیں جب اسلامی تہذیب کا خاتمہ ہوا وہیں سے اوروں کی تہذیب کی باری آتی ہے اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی اے اہل جہان اس سے بڑھ کر تہذیب پہ احسان کیا ہوگا اللہ کا کرم ہے دوستو اللہ نے مجھے اور آپ کو اس عمت میں پیدا کیا اس نبی کا شہدائی بنایا اس نبی کا متبع بنایا اس نبی کا دلدادہ میں بنایا اس نبی پر فریفتہ ہونے کے حالات اللہ نے متائی ہمارے لئے فراہم کیے اس کی حفاظت کر لینا اس کی حفاظت کر لینا اسی حفاظت میں تحفظ رسالت ہے اسی حفاظت میں نامو سے رسالت کی حفاظت ہے اسی حفاظت میں دشمنوں کا دفاع ہے اسی حفاظت میں دشمنوں کی جانب سے کی جانے والی سازیشوں کا دفاع ہے اسے آپ نہ بھولنا دوستو اور اسی طرح جب ہم نے تہذیب کی بات کی یہ بھی ایک بڑی خفیہ سازیش ہے بڑی خفیہ سازیش ہے جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے یہاں پر ایک اور بات ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہندوستان کے حالات ایسے کیوں ہیں دوستو آخر اکر کیا ریزن ہے آپ نے کبھی غور کیا اسٹیج پر کوئی بھی بندہ وقتاں فوقتاں کھڑا ہوتا ہے اور مذہب کے خلاف مذہبی رہنما کے خلاف ایسے فتنہ انگیز خطاب جو ہے دیتا ہے کیوں جانتے ہیں آپ ایک بات کو ذہن میں رکھیں آپ اور یہاں پر اس اسٹیج میں ہم ایک اپیل بھی کرنا چاہتے ہیں غور سے سنیں اصل ریزن یہ ہے مغرب نے جو اظہار رائے کی آزادی دی ہے اسی آزادی کی یہ سازش ہے یاد رکھو مغرب کی یہ صدا ہے ہر انسان اپنے افکار اور اپنی آرہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں پیش کر سکتا ہے مغرب نے اظہار رائے کی جو صدا لگائی اس نے جو آواز دی کہ ہر کوئی اپنے طور پر اپنی رائے کو دے سکتا ہے اسی اظہار رائے کی آزادی کی یہ سازش ہے آج ہندوستان میں بھی ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اس نامو سے رسالت کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں اسے ہمیں سمجھنا چاہیے دوستو یہ آزادی کا جو نعرہ ہے نا اس نے ہماری خواتین کو گھر سے باہر کر دیا اس آزادی کے نعرے نے ہماری خواتین کو بے ہجاب بنا دیا اس آزادی کے نعرے نے ہمارے نوجوانوں کو شریعت کا جو ہے مخالف بنا دیا اور اسی آزادی نے ہمارے نوجوانوں کو سنت کے دائرے سے باہر نکال پھینکا آج خاتون اسلام اعتراض کرتی ہے ایک اسلامی خاتون میراث کے مسئلے میں اعتراض کرتی ہے ایک اسلامی خاتون پروپٹی کے مسئلے میں اعتراض ہجاب کے مسئلے میں اعتراض تعدد ازدیواج کے مسئلے میں اعتراض اعتراض پتہ نہیں کیسے کیسے اعتراضات یہ جو اعتراضات اور یہ جو زہریلے جو افکار نظر آتے ہیں اسی مغرب کی اظہار رائے کی آزادی کا نتیجہ ہے اسے ہمیں سمجھنا چاہیے یہاں پر ہم کچھ اس پلیٹ فارم میں کیا کر سکتے ہیں بتائیے اصل مسلم جو حکمران ہیں مسلم جو حکمران ہیں اور جو مسلم حکومتیں ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اقوام متحدہ سے سنجیدہ طور پر اس معاملے میں اپیل کریں کہ مذہب کو ٹھیس پہنچانے والے باتیں جو ہے میدان میں نہ لائیں یہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے دوستو یہ مسلم حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ واقعہ میں متحدہ سے سنجیدہ طور پر اپیل کریں کیا اپیل کریں اظہار رائی کا جو تصور تم دے رہے ہو اس تصور کے نتیجے میں جو ہمارے ماحول میں نفرت کی آگ جو بھڑکتی ہے جو آمن کا ماحول قتم ہوتا ہے جو سلامتی کا ماحول قتم ہوتا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو اس کے ذمہ دار تم ہو یہ ہمیں باور کرانا چاہیے دوستو اگر اس کا دائرہ انہوں نے محدود کر دیا تو فرقہ پرست تنظیموں کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کریں اور یہاں پر دو باتیں کہہ کر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو ختم کر لیں گے پہلی بات یہ ہے دوستو آپ کریں کیا جب سازش ہوتی ہے ہمارے نبی کے خلاف آواز بلند ہوتی ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے سب سے پہلی بات غور سے دو ہی باتیں کہہ کر اپنی گفتگو میں ختم کر لوں گا ہمارے درمیان فضیلت الشیخ زفر الحسن صلفی مدنی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و آفیت سے نوازے اللہ آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر امت پر باقی رکھے آپ حفظہ اللہ موجود ہیں آپ سے ضرور سنیں گے آپ تو برحال ہم دو باتیں کہتے ہیں بطور پیغام ہمارے سنوان کے حوالے سے غور سے سنیں جاتے جاتے یہ توشہ بھی لیتے جائیں یہ تحفہ بھی آپ لیتے جائیں سب سے پہلا پیغام یہ ہے دوستو ہمیں علمی بنیادوں پر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے امتی کو کھڑا کیجئے آپ اللہ کے نبی کے بارے میں بیسک نالج پوچھئے کتنے لوگ جانتے بولی آپ وہیں ہمارے ایک نوجوان کو کھڑا کیجئے کرکٹ کے کھلاڑی یا فلمی اداکار کے بارے میں بولیے پورا جو ہے اس کا پورا معاملہ آپ کے سامنے بیان کر دے گا ہو یہ ہماری حالت ہے دوستو علمی بنیادوں پر مقابلہ کرنا ہے سب سے پہلے اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت کو جانی آپ اور ہمارے ہر محلے میں سیرت کی کلاس شروع کرنی ہے دوستو ہماری جو ہے جب ہم لوگ واقف ہوں اس نبی سے واللہ جو ہے کوئی اگر ہمارے نبی کے خلاف بھی کہیں تو ہم آگے بڑھیں گے اور اس کا علمی بنیادوں پر جواب دیں گے آج وہ سکت ہمارے اندر نہیں ہے علمی بنیادوں پر جواب دینے کی سکت نہیں ہے اللہ رحم کرے اور اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے علماء ہیں الحمدللہ خدمات کر رہے ہیں اللہ خدمات کو قبول فرمائے لیکن ہم پیاسے ہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور علماء سے حاصل کرنا ہے تڑپ ہوتی نا دنیاوی حوالے سے کہیں جانتے ہیں کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں بھائی آپ نے جو فیلڈ اختیار کیا ہے نا یہ کورس کر لیجئے یہ معلومات حاصل کر لیجئے کئیسی تڑپ کئیسی باگ دھوڑ ہونا چاہیے آگے بڑھئیے دنیاوی معاملات میں بھی آگے بڑھئیے لیکن اپنا اخروی سفر مت بھولی آپ اس نبی کی پاکیزہ سیرت کو جاننے سے ہی یہ مسائل حل ہوں گے یاد رکھو علمی بنیادوں پر ہمیں مقابلہ کرنا ہے دوستو تب ہی مسائل کا حل ہو سکتا ہے تب ہی ہم ان کا موتوڑ جواب دے سکتے ہیں اور ہمارے ایسے مدلل اور علمی جواب ہوں گے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغوہ فیضاہو ان کی باتیں بے بنیاد ہو جائیں گی نبی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو دوستو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرو علماء کی خدر کرو علماء کا احترام کرو علماء سے اس نبی کے بارے میں جانو واللہ تمہاری سیرتیں بدل جائیں گی تمہاری سوش بدل جائے گی تمہارے نظریات بدل جائیں گے تمہارا طرز زندگی بدل جائے گا تمہاری ادائیں بدل جائیں گی تمہارا کردار بدل جائے گا علمی بنیادوں پہ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا اور آخری پیغام یہ ہے عملی زندگی سے ہمیں متاثر کرنے کی ضرورت ہے آج ایک عام انسان سے بھی پوچھئے دنیا میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ وہ کونسا مذہب ہے جس کے ماننے والے اپنے مذہب کو نظرانداز کرتے تو معاف کیجئے گا ہم مسلمان ہیں اتنا اللہ نے انتظام کیا ہمارے لئے کتنے ہم اللہ کے فرما بردار ہونا چاہیے دوستو سوچ کے دیکھیں آپ اللہ نے کتنی سہولیات دی ہمیں علماء ہیں مساجد ہیں مدارس ہیں علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اپنی عملی دنیا کو بہتر بنانے کے مواقع ہیں سب کو ہم نے گوا دیا اور گوا تے جا رہے ہیں گوا تے جا رہے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کوئی احساس نہیں میری زندگی سے کون متاثر ہو رہا ہے ہمارا بڑوسی ہم سے بزن ہے ہمارا کسٹمر ہم سے بزن ہے جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ ہم سے نالا ہے وہ ہم سے بزن ہے کہاں دوستو کامیابی ملے گی کہاں یہ مسائل ختم ہوں گے کہاں سازشات کا سازشوں کا سلسلہ ختم ہوگا اگر ہم نے متاثر کیا نہ نبی کی پاکیزہ سیرت ایسی ہے نا دوستو واللہ انقلابی سیرت ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت کو اپنایا اس کی زندگی بدل گئی اور اوروں کی زندگی کو اس نے بنا دیا نہ بنتی ہے نہ بناتے ہیں زندگی کو بنائیے اوروں کی زندگی بنانے میں ہم کامیاب ہوں گے اپنی زندگی میں زندگی لائیے یہ زندگی سیرت سے پیدا ہوگی انشاءاللہ حقیقت میں زندگی زندگی سیرس سے پیدا ہوتی ہے اور ہمارے نبی کی پاکیزہ سیرس سے ہمارے دلوں میں انقلاب بپا ہوتا ہے اسی لئے اللہ کے بندو اس معاملے پر توجہ دو وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار ہم کردار کے دائی بنیں ہم کردار کے دائی بنیں ایسا بنیں ہم ہمیں دیکھ کر کہیں اس انسان کا جو رہبر ہے اس انسان کا جو رول موڈل ہے وہ بڑا پاکیزہ انسان تھا مذہب والوں کو دیکھ کر مذہب کی پہچان ہوتی ہے یاد رکھو مذہب والوں کو دیکھ کر مذہب کی پہچان ہوتی ہے اور مذہب کے رہنما کو لوگ مذہب والوں کو دیکھ کر تولتے ہیں اپنی غلط عادتوں سے اس اسلام کو بدنام نہ کرو اللہ کے بندو اپنے غلط کردار سے نبی کی پاکیزہ سیرت کو مجروح نہ کرو آپ کی شخصیت کو داغدار نہ کرو اللہ کے بندو داغدار تو ہم بھی کرتے ہیں اس نبی کو داغدار تو ہم بھی کرتے ہیں آپ کی سنتوں کو ٹھکرا کر اٹھو اور آگے بڑھو اور اپنی زندگی سے اس کی شروعات کرو اور ایک ایک سنت کو اللہ کی قاطر اپناو واللہ ماحول بدلے گا ماحول کو بدلنے والے ہم امن کا پیغام سنانے والے ہم سلامتی کو عام کرنے والے ہم محبت کی فضا کو عام کرنے والے ہم ہیں یہ امت کو باور کرانا ہے یہ انسانیت کو باور کرانا ہے اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اتنی ہمت دے اتنا ایمان عطا فرمائے اور اتنا جذبہ اللہ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے نبی کی بات آئے نبی کا کردار آئے تو اس پہ ہم قربان ہو جائیں نبی کی اگر صحیح بات اور آپ کا کردار صحیح احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح کیا جائے اے اللہ تو ہمارے دلوں میں اتنا ایمان پیدا فرمائے اس نبی پہ ہم قربان ہو جائیں اور اس نبی کی سنت کو اپنا رہے میں ہم فقر محسوس کریں ایسے پاکیزہ بندوں اور بندیوں میں اے اللہ تو ہم سب کو شامل فرمائے اے اللہ اس رسالت کے خلاف صاحب رسالت کے خلاف دشمن طاقتیں جو سازشیں کر رہے ہیں اے اللہ انہیں ہدایت دے تو انہیں ہدایت دے اور ان کی سازشوں کو اے اللہ تو مٹی میں ملا دے ہمارے مسلمانوں کو جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے علمی اور عملی بنیادوں پر ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کی اے اللہ تو توفیق اتا فرمائے سنتوں کو زندہ کرنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق اتا فرمائے سنتوں کو عام کرنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق اتا فرمائے اللہ کے نبی کی جو پاکیزہ سیرت ہے اس پاکیزہ سیرت کو گھر گھر اور محلے محلے میں عام کرنے کی اے اللہ تو توفیق اتا فرمائے سنت کا ہمیں شہدائی بنا دے مرتے دم تک کتاب اللہ اور سنت رسول پر باقی رکھ تیرے صحیح منحج پر باقی رکھ تیرے صحیح منحج پر اے اللہ باقی رکھ دشمن طاقتیں گمراہ فرقیں جو ہمیں صحیح راستے سے ہٹانے کی سازش کر رہے ہیں اے اللہ ان تمام غلط راستوں سے تو ہماری حفاظت فرما ہندوستان کی سرزمین میں امن کے فیصلے فرما خیر کے فیصلے فرما خیر کے فیصلے فرما اور جو ماحول بگڑ رہا ہے جو کالے بادل ہم پر مند لا رہے ہیں اے اللہ ان کالے بادلوں کو تو دور فرما روشن صبح عطا فرما روشن مستقبل عطا فرما ہمارے ان نوجوانوں کی حفاظت فرما ہماری عورتوں کی عزت و عبرو کی حفاظت فرما ناموس رسالت کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ان بزرگوں کا سایہ تا دیر باقی رک ان بزرگوں کی حفاظت فرما ان بچوں کے فیوچر کو اے اللہ تو سوار دے نئی نسل کی حفاظت فرما ہر قسم کی سازش فتنے اور آزمائش اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما امن والی سکون والی برکتوں والی اور رحمتوں والی زندگی اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما آمین اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذا فاستغفروا انہو الغفور رحیم السلام علیکم ورحمت اللہ